دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دل قلبِ سقیم کی بجائے قلبِ سلیم بن جائے گا اسی ذکر کی کسرت کے لیے استماعات کیا جاتے ہیں دوستہ وہ آپ کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ ذکر کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہی جائے اور انہیں تیار کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ نے پرائیز نے اشارت فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو تو دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں مگر ذکر کسرت کے ساتھ کرنا پڑتے ہیں ایک آدم کو بخار ہو گیا ڈاکٹر نے کہا جیے آپ نے آرگومنٹن لینی ہے سبح و شام اب وہ بندہ دل میں ایک مرتبہ گولی کھا لیتا ہے اور بیس گولیاں کھانے کے بعد بیس دن بعد آتا ہے جی میرا تو بخار نہیں اترا ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں ایک مقدار تھی جو روزانہ بدن میں جانی چاہیے تھی تم نے وہ نہیں اس کی فابل نہیں کی ایک گولی کھائی تم اگر سال برا گولی کھاتے رہے دے بخار نہ اتر دا اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی جگہ پر زمین میں پچاس فٹ پہ پانی نکلتا ہے تو ہم بیس بیس فٹ کے ایک ہزار بور کر دے کسی سے پانی نکلے گا ایک لاکھ بور بھی کر دے نا تو پانی نہیں نکلے گا اور ایک بور ہم پچاس فٹ کا کر دے تو پانی نکلائے گا اسی طرح ذکر کی ایک مقدار ہے جب وہ کریں گے تو ذکر کے اثرات پر دن پر وارد ہوگی دل پر وارد ہوگی دل منور ہو جائے گا ہم ذکر تو کرتے نہیں اس مقدار کا اور پھر کہتے ہیں یہ ہمیں مراقبے سے فائدہ نہیں ہوتا وئی دیکھیں ایک آدمی گرمی میں اگر آ رہا ہے فسینہ فسینہ ہے تنگ ہے گرمی سے اب اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ میری گرمی ختم ہو جائے تو اس کے لئے اس کو شاور لینے پڑے گی پانی کسرت سے بہانہ پڑے گا شاور لے گا گرمی ختم ہو جائے کی طبیعت فریش ہو جائے گی اب وہ بند اگر گھر میں آئے اور پانی کے ٹپ میں ہاتھ گیلا کر کے اپنے پورے جسم کو گیلا کرنا شروع کر دے تو جسم تو گیلا ہو جائے گا گرمی ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے پانی کی کم مقدار استعمال کیا گرمی دور کرنے کے لئے زیادہ مقدار پانی کی چاہیے گی اسی طرح دل کی بیماریاں دور کرنے کے لئے زیادہ مقدار ذکر کی کرنی بڑھتی ہے اور جو حضرات زیادہ ذکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو منور کر دیتے ہیں ان کو عبادات کی لذت بھی ملتی ہیں اور اللہ کی محبت کا بھی مزات ہے آج ہم اپنے اگر دلوں کو دیکھیں تو پورے دل کے اوپر گناہوں کے داغ لگے ہوئے ہیں دل ہمہ داغ داغ شاو پمبا کجا کجا لے ہاں دل تو سارا داغ داغ بن گیا میں کہاں کہاں اس پر مرہم رکھوں انسان جب محنت کرتے ہیں تب اسے سمجھ میں آتی ہے کہ میرا کام کتنا مشکل ہے ہمارے اقادرین نے بہت زندگی کا وقت لگایا اور بالاخر جو وہ چاہتے تھے اللہ نے ان کو بنعمت عطا فرما دی جسم کے مختلف آزا ہے آنکھوں کا مزہ الگ ہے آدمی کسی خوصورت منظر کو دیکھتا ہے یا خوصورت کیس کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ تو اس چیز سے آنکھیں ہٹتی نہیں ہیں ہم ایک مرتبہ کشمیر کے دورے پر گئے اس وقت بچے چھوٹے تھے تو ہم واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر اتنا خوصورت منظر تھا بیٹی سالیہ مجھے کہنے لگی ابو جی یہ منظر کتنا خوصورت ہے اور واقعی میں نے دیکھا تو نیچے ذریعہ تھا اور پہاڑ سرحب تھے اور مکانات تھے اور اتنا خوصورت منظر تھا کہ میں نے گاڑی کو پھل کیا ایک طرف اور ہم سب لوگ جو ہیں آدھا گھنٹہ اس منظر کو ہی دیکھتے رہے اور اللہ کی عظمت کو یاد کرتے رہے کہ یا اللہ آپ کی مخلوق میں اتنا حسن ہے تو آپ کے اپنے حسن جمال کا کہ عالم ہوگا اسی طرح آواز میں بھی کمال ہوتا ہے اچھی آواز میں کوئی چیز سنی جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا قاری عبدالباسد عبدالسمت مصر کے مشہور کاری تھے قرآن مجید پڑھتے تھے دل مولے دی تھے اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی اس اتنا خوش ہو کے مزے ایک مرتبہ میرے ایک فلسطینی دوست تھا یونیورسٹی میں کلا سیلو تھا اس نے مجھے مشکل آ کر دیا وہ بہت اچھی خوش ہو تھی ہمارے ایک میلیجر تھے ان کی شادی ہوئی تو میں نے ان کو خوش ہو پکڑا دی میں نے کہا جی ملیجر سے آپ حلیہ لیں انہوں نے اپنی بیوی کو دی عبدالحم نے وہ خوش ہو استعمال کی تو بڑی خوش ایک ہفتے کے بعد وہ جب واپس ڈیوزی پر آئے تو میں نے ان سے پوچھا جی وہ خوش ہو کیسے کی میرا خیال تھا یہ بڑے خوش ہو گئے اور ان کی بیوی بھی بڑی خوش ہو گئی کہ مجھے اتنی اچھی خوش ہو مل گئی ان کا جی میری بیوی کہتی ہے اس خوش ہو نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا کہ میری بیوی نے خوش ہو لگائی جو عورت سنگتی کہتی یہ خوش ہو ہمیں چاہیے چنانچہ میری بیوی نے وہ خوش ہو تقسیم کر کے سارے گھر والوں میں تقسیم کر دی ختم ہو گئی اور رشتہ دارہ عورتیں ہیں وہ کہیں نہیں تیرے پاس ہے خوش ہو تو ہمیں دے اب وہ ناراض وہ خش ہو ایسی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد بھی کپڑوں سے خش ہو آتی تھی تو اللہ کی شان کچھ لذتیں انسان کی آنکھ کے ساتھ وابستہ ہیں کچھ کان کے ساتھ وابستہ ہیں کچھ ناک کے ساتھ وابستہ ہیں اور کچھ لذتیں انسان کے دل کے ساتھ وابستہ ہیں نواز کی لذت قرآن مجید کی خلاوت کی لذت اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے آپ نے ایک ایک اپڑاو ڈالا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو پہرہ دی ایک صاحب یہ اس کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ باقی تو سب سو گئے اور دو صاحبی جن کے ذمہ لگا تھا انہوں نے پہرہ دینے شکر کیا کچھ دیر کے بعد انہوں نے مشرع کیا ہم دونوں جاگ رہے ہیں تھک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پر نید غالب آ جائے تو فرض منصیبی میں کتاہی ہو جائے گی بہتر ہے ایک جاگے دوسرا سو جائے پھر دوسرا جاگے پہلا سو جائے چنانچہ ان میں سے ایک سو گئے اور دوسرے جو تھے وہ نگرانی کرنے لگے ان کو صحیح میں خیال آیا میں جاگ رہا ہوں اور چل پھر رہا ہوں اس چلنے سے لے کا کیا فائدہ کیا بہتر نہیں کہ میں دو رقم نفل ہی پڑھ لوں لوگ انہوں نے دو رقم نفل کی نیت بات اب قرآن میں پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اللہ کی شان اُدھر سے دشمن آ گیا دشمن نے دیکھا ادھیرہ ہے لگتا تو اے کہ لسکر سویا ہوا ہے مگر ایسے لگتا ہے جیسے ایک بندہ کوئی کھڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے کہ ابھی بندہ ہے تو پتہ کرو تیر مارو چنانچہ انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر اس صحابی کے جسم پہ لگا آپ پر دادہ لگائیں مچھر کاٹتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے ان کو تیر لگا جسم سے خون نکلا ہوگا اس وقت تک خون کے نکلنے سے بدوڑ ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا وہ صحابی نواز پڑھتے رہے پڑھتے رہے چھوڑی دیر بعد انہوں نے دوسرا تیر پھیکا دوسرا تیر بھی جسم میں لگا اور خون نکلا پھر خیال آیا کہ خون اگر زیادہ نکل گیا تو میں تو بے ہوشوں کے گر جاؤں گا اور فرض منصبی میں کتاہی ہو جائے گی تو انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا سورہ کا آپ کو مکمل پڑھے بغیر نماز ختم نہ کرتا کیا مزہ آتا ہوگا کہ تیر کھانے ہمیں گوارہ ہیں لیکن سورہ کا آپ کو مکمل پڑھے بغیر نماز ہی چھوڑی ہمیں مزہ آیا نہیں قرآن کا اس لیے ہمارے بھی یہ تلاوت مشکل ہو جاتی ہے تو آمال کے مزے تب ملتی ہیں جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے سیجنہ عثمانِ غلیلہ نے فرمایا کرتے تھے لَوْتَحَرَتْ قُلُوبُكُمْ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے مَا شبیتُمْ مِنْ قَلَامِ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کا کلام پڑھنے سے کبھی دل نہ بھرتا آج ایک صفہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں کیوں کہ دل پاک نہیں ہوتا دل پہ محنت نہیں کی ہوتا اسی طرح جب دل پاک ہوتا ہے تو نماز کا مزا آتا ہے لطف آتا ہے حضرت خاجہ محنت یہ میری رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری حصے میں اکثر غنوط کی ان پر تاری رہتی تھے لوگ بات کرتے تھے تو ان کی بات بھی نہیں سنتے تھے جواب نہیں دیتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کا خادم ان کے کان میں آ کر زور سے کہتا اس پولا اور اس پولا کا لفت سن کے حضرت ہوشنے آ جاتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے اللہ کی شان دیکھیں کہ اس طرح عمر کے آخری سے میں نماز پڑھتے پڑھتے بالآخر ان کی وفات ہوئی تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی محبت میں مرا ہے اور اللہ نے اس کو اپنی محبت عطا فرمائی ہے ایسے اللہ کے چاہنے والے بھی دنیا میں گزرے ہیں مگر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر دلوں کو ساف کی یا دلوں پر محنت کی حضرت خاج عبدالل محمد صدیقی رحمتہ فرمایا کرتے تھے آج ہم نے اپنے دل کو ردی کی ٹوکری بنایا ہوا ہے ایک ہوتا ہے نا ٹریس کین ٹیشی پیپر ہے تو وہ پھینک دو کاغذ ہے تو وہ پھینک دو کوئی چیز کھائی کچھ بچ گئی تو وہ پھینک دو ہر چیز کو بس ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے آج ہمارا دل بھی ردی کی ٹوکری کترہ بنا ہوا ہے گھر سے نکلتے ہیں اس کی ارے پہ نظر پڑھی اس کی بھی محبت دل میں دوسری طرح نظر پڑھی اس کی بھی محبت دل میں جس پہ نظر پڑھتی ہے اسی کی محبت دل میں آتی ہے حضرت فرماتے تھے یہ دل ہے یا ردی کی ٹوکری ہے دل اللہ نے اپنے لئے بنایا یہ اللہ کا گھر ہے اس لئے فرمایا کہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہوتا ہے بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے عرش پر جیسے اللہ کی تجلیات پڑھتی ہیں اللہ تعالی کی تجلیات بندے کے دل پر بھی پڑھتی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کوتور پر بڑھی تھی تو کوتور ٹوٹ کر ہزاریزہ ہو گیا تھا جل کر قویلہ بڑھ گیا تھا اور اللہ کی وہی تجلیات ایک ولی کے دل پر پڑھتی ہیں اور ولی کا دل اس کو برداشت کر جاتا ہے اللہ تعالی نے دل کو وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات کو بھی برداشت کر لیتا ہے امدن سلوک میں حضرت سید وعاو سین شاہ رحمد بن لکھا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو ایک دن میں بساوقات ستر مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک دن میں ستر مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں میرے اس بندے نے میرے گھر کو کتنا صاف کر لیا اس نے اس دل کو میری محبت سے بھر لیا یہ میرا دوست ہے یہ میرا محبت والا بندہ ہے اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالی کو قیامت کے دن خطوصی قرم اتا فرمائیں امام غزال جامسین تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالی ایک فرشتے کو حکم دیں گے اعلان کرو انسانوں کے سامنے این المحبین میری سے محبت کرنے والے لوگ کہا ہیں لاکھوں لاکھوں لوگوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کا خوشی کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے وہ کہیں گے ہم تو سنت کے متاغن زندگی گزارتے تھے دین کی زندگی گزارتے تھے عبادت کی زندگی گزارتے تھے تحجد پڑھتے تھے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے تھے ہم تو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے ہم تو بگرسے میں پڑھتے تھے ہم تو یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ سب کچھ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہم اللہ ہی کی سے محبت کرنے والے بندے ہیں ہمارے پاس کے سوا اور ہے کیا جب وہ یہ کہیں گے اللہ فرمائیں گے اے فرشتے میرے یہ بندے بلکل ٹھیک کہتے ہیں انہوں نے میری محبت میں زندگی گزاری اب ان کو جنت میں جانے کے لیے روکو نہیں جنت کا دروازہ کھول دو اور ان کو بلا حساب جنت میں جانے دو اور واقعی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے حساب دینے کو دل نہیں کرتا باب ابل اشارہ مطلعہ کا عجیب کلام ہے فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہونے یعنی جو سفید کاغذ ہوتا ہے نا اگر کوئی اس کی جلز بنا دے اس کو کتاب تو نہیں نہیں کہیں گے اس پر تو کچھ لکھ ہوا نہیں ہے کورے کاغذ کتاب نہ ہونے تے سارے پھن گلاو نہ ہوندے تے جیکر یاری لائیے بلے آ تے یارانال حساب نہ ہوندے اور اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائی جائے تو پھر یار سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا جو آج دنیا میں اللہ سے اپنی یاری لگائے گا قیامت کے دن اللہ اس سے حساب نہیں لے گئے اس کو بلا حساب جنت ادا فرما دی اب اس دل کو سمارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ذکر کی کسرت کرنی پڑے گی یہ دنیا کی محبت دل سے تب نکلے گی جب اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کریں گے چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّ الْوَلُوْقَ اِذَا دَخَلُ قَرِيَةً اَفْتَدُوْهَا ظاہری اس کے معنی تو یہ ہے کہ جب سلمان بن صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر پہنچا ملکہ بلکیس کو تو اس نے اپنے ایمینیس کے ساتھ مشرع کیا انہوں نے کہا کہ جو کہو گی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بے شک جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ساتھ دیں گے مگر وہ سمجھدار خاتون تھی اس نے کہا نہیں اِنَّ الْمَلُوْقَ اِذَا دَخَلُ قَرِيَةً اَفْتَدُوْهَا جب بادشاہ کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر تبعی پھیلا دیتے ہیں وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَحْلِهَا اَذِلَّا اور جو وہاں ہم مؤزز ہوتے ہیں ان کو زلیل کر کے نکال دیتے ہیں یہ تو ہیں اس کے ظاہری معنی آیت کے حضرت عقضت ثانی نام طرح فرماتے ہیں اس آیت میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے اگر ہم ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا اِنَّ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُ قَرِيَةً جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے اَفْسَدُوْهَا اِنْقْلَا بَچَا دیتا ہے وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَحْلِهَا اَذِلَّا اور دنیا جو وہاں مؤزز بنی ہوتی ہے اُت کو زلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے اللہ کا نام انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے مَا سِوَا کی محبت کو نکال دیتا ہے اور دل کو اللہ کی محبت کے لیے بھر دیتا ہے ہم دیکھیں مسجد کو کتنا صاف پاک رکھتے ہیں کیوں؟ اللہ کا گھر ہے جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے ہمارا دل بھی اللہ کا گھر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں سمع جاتا ہوں ارضو سما کہاں تیری وسط کو پا سکے ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تُو سمع سکے اللہ انسان کے دل میں آ جاتے ہیں اللہ انسان کے دل میں چھا جاتے ہیں اللہ انسان کے دل میں سمع جاتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ دل جس نے دیا اس کو ہم اپنا دل دے دیں اللہ نے دل دیا ہے تو اللہ نے دل دیا ہے ہم اپنا دل اللہ کو دے دیں جب دل اللہ کو دے دیا تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا شریعت کا حکم ہے اگر کسی گھر میں تصویر ہو جندہ کی انسان کی جاندار کی تو وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اگر کسی گھر میں تصویر ہو تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اگر کسی کے دل میں کسی ماں سوا کی تصویر ہوگی اس میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گھر میں عورت روزانہ دو تین گھنٹے گھر کی صفائی کرنے کروانے میں گزار دیتی ہے اب اگر اس سے پوچھیں کہ تو گھر صاف کرنے میں کی محنت کیوں کر رہی ہے کیوں پسینہ بہا رہی ہے تو وہ کہے گی کہ اگر گھر گندہ ہوا تو میرا خامل مجھ سے نراض ہو جائے گا جس طرح گھر گندہ ہونے سے خامل نراض ہوتا ہے دل کا گھر گندہ ہونے سے انسان کا رب نراض ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل کے گھر کو صاف کریں مراقبے سے دل صاف ہوتا ہے لا اعراء اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے نماز سے دل صاف ہوتا ہے ذکر کی کسرت سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ دودھ لینے جائے اور اس کے برطن کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو تو دودھ دینے والا دودھ نہیں اس میں ڈالے گا کہے گا بھئی جو صاف برطن لے کے آؤ اگر کوئی بندہ گندے برطن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دل میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے صاف برطن لے کے آؤ میں اس کو اپنے نور سے بھر دوں گا اب اس دل کو صاف کرنا تو ہمارا کام ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اسے خودی صاف کر لیں ہمیں کیوں حکم دیا گیا دل کو صاف کرنے کے لئے علماء نے جواب دیا کہ جب بندہ قرائے کے مکان کسی کو دے دے چینا تو قرائے کے مکان کو صاف کرنا مالک کے ذمہ داری نہیں ہوتی قرائے دار کے ذمہ داری ہوتی ہے اللہ نے اس دنیا میں یہ دل ہمیں عطا کر دیا یہ مستعار ہمیں ملائے اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی میرے بندوں میرے اس گھر کو صاف رکھنا تو دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے محنت کریں گے تو صاف ہو جائے گا غفلت برتیں گے تو دل سیاہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ دل سخت ہو جائے گا حتیٰ کہ دل پتھر سے بھی پرے پار ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَعْلِ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْا شَدُقَسْوَا یہ پتھروں کی معنی دو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں سے تو چشمیں جاری ہو جاتے ہیں پتھروں سے تو پانی بیتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فِيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور پتھر تو ٹوٹتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے اور اللہ کے خوف سے پتھر کام پھٹتے ہیں اے انسان جب تیرا دل پتھر ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف سے نہیں کامتا یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتے ہیں قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ شْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اس آیت کے اندر بڑے نقاط ہیں مفسرین نے لکھئے ہیں چنانچہ ایک نقطہ تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے اللہ نے بیچنے کا لفظ نہیں فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے بدلے مومن سے جان اور مال کو خرید لیا ہے اس لیے کہ انسان چیز کو دو وجہ سے بیچتا ہے ایک تو حاجت مند ہوتا ہے تو چیز بیچتا ہے تو جی پیمنٹ کرنی ہے پلاک بیچ دو پیمنٹ کر دو تو حاجت کے وجہ سے انسان اپنے پلاک کو بیچتا ہے یہ کبھی کبھی زیادہ فائدہ کی توقع ہوتی ہے پلاک خریدہ تھا بیچ لاکھ کا اب قیمت لگ گئی ایک کروڑ بیچ لاکھ اچھا جی اب ہم پلاک بیچ دیتے ہیں اب یہ دو دو چیزیں اللہ کی شان میں ممکن نہیں ہیں نہ اللہ کو کوئی ارسادی ہے کہ وہ جنت کو بیچے نہ اللہ کو کسی سے زیادہ فائدہ کی کوئی امیر ہے کہ اللہ اپنی جنت کو بیچے اللہ نے بیچنے کا لفظ نہیں نہیں فرمایا فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومن سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا اب ایک مسئلہ تو حل ہوا خریدنے سے مگر پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس فالتو پیسے ہونا تو وہ سب سے پہلے اپنا مکان خریدتا ہے جس بندے کے پاس بھی فالتو پیسے ہونا وہ کہتے ہیں جی کرائے سے جان چھوٹ جائے گی اپنا مکان ہونا چاہیے تو اگر اللہ نے خرید نہیں تھا تو مومن سے دل خریدتے دل کا تو اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا اللہ تعالی نے تو دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا تو محسنی نے اس کا بھی جواب دیا وہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے انسان کے دل کو اپنے لئے وقف کر لیا ہے یہ گویا وقف کی جائداد ہوگی اور جو وقف کی جائداد ہو اس کی بے اور شرعہ کی اجازت نہیں ہوتی تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لئے وقف تھا یہ تو اب بے اور شرعہ ہوئی نہیں سکتی اس کے بعد تیرے پاس جان اور مال باقی بچا اس کو بھی میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اب تو سارا کا سارا میرا ہو گیا دل پہلے میرا تھا اور جان اور مال میری ہو گئی اب تو سر سے لے کے پاؤں تک میرا بن گیا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ نے اس کی چابی بنو شہبہ ایک قبیلہ تھا اس کو دلوا دی نے میرے سامرے فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی اسی خاندان سے اندر رہے گی پھر اللہ تعالی نے جنت کو بنایا اور جنت کی چابی اللہ نے رضوان فرشتے کو عطا فرما دی اللہ تعالی نے جہنم کو بنایا اور جہنم کی چابی اللہ نے مالک فرشتے کو دے دی پھر اللہ تعالی نے انسان کا دل بنایا دل کی چابی اللہ نے کسی کو نہیں دی اپنے پاس رکھ لی حدیث مبارکہ میں ہے انسان کے دل کی چابی بین عصاب الرحمن اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یقلی مہا کی فیشا اللہ جیسے چاہتا ہے دل کو فیر دیا کرتا ہے تو چونکہ اللہ کا اپنا گھر تھا اللہ نے اس کی چابی کسی اور کو نہیں دی فرمایا یہ میرے پاس ہی ہے اگر تم اس کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو میری تفرجو کرو میں تمہارا دروازہ کھول دوں گا اب دل کی کیا قیمت ہے اگر انسان دل کو سمارے گا اور نور سے بھر لے گا تو اس کی قیمت اللہ تعالی کا دیدار ہے اللہ تعالی اس دل کو سمارنے والے بندے کو قیامت کے دل اپنا دیدار عطا فرمائیں اتنی بھاری قیمت آپ نے کبھی کسی مکان کی نہیں دیکھی ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ انسان اپنے دل کو ساپ کرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں اس کے بندے تجھے اپنے چہرے کا دیدار عطا فرماؤں گا سالکین کو چاہیے کہ ہمت لگا دیں کوشش لگا دیں اس دل کو ساپ کرنے کے لیے تاکہ اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دل اپنے محموب حقیقی کا دیدار نصیب ہو جائے اے حسن کے پیدا کرنے والے تیرے اپنے حسن جمال کا کیا آلہ ہوگا جس ذات نے حسن کو پیدا کر دیا اس اللہ کے اپنے حسن کا کیا آلہ ہوگا اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کا دیدار کریں گے امام غزال جانب نے اپنے کتاب میں لکھ ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نو لاکھ سال تک اپنا دیدار عطا فرمائے گی اور ان کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بند کروائیں گے تو جنتی اس طرح رونے لگے گے جیسے چھوٹے بچے کے مو سے فیڈر نکالا جاتے ہیں تو بچہ روتا ہے کہ مجھے فیڈر چاہیے جب جنتیوں کو دیدار ختم کروائے جائے گا تو جنتی اس طرح روئے گے اللہ ہمیں ابھی تو اور دیکھنا تھا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے ایک بادشاہ کا نام تھا ابراہا وہ چلا تھا ہاتھیوں کا لشتر لے کر کہ میں جا کر بیت اللہ کو گراتا ہوں اور اس کی جگہ اپنی ایک عمارت بناتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابابی چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے انہوں نے کنکریاں پھینکیں اور ان ہاتھیوں کے لشتر کو کھائے ہوئے بھوسے کی ماند بنا دیا ہماری بھی یہی مثال ہے کہ ہمارا دل بیت اللہ کی ماند ہے اور شیطان ابراہا کی ماند ہے اور یہ شیطان بدبخت چاہتا ہے کہ ہمارے دل پر قبضہ کر لے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم ابابیلوں کی طرح کام کرو نا اللہ ابابیلوں نے تو پتھر پھینکے تھے ہم کیا پھینکیں اللہ فرماتے ہیں تمہارے پر پتھر نہیں تمہارے پر تیر موجود ہیں یا اللہ کون سا تیر ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے نا یہ تیر کی ماند ہے تم پڑھو گے شیطان کو تیر لگیں گے اور وہ دفعہ دور ہو جائے تو اس گھر کی حفاظت ہمارے دل میں ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سوار دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لئے قبول فرمالے اس کے لئے مشایخ پانچ عمل بتاتے ہیں دروشیف پڑھنا سو مرتبہ صبح شام اس سے خوار پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا وقوفِ قلبی اور مراقبہ یہ پانچ عامال بتائے جاتے ہیں اب جو بندہ ان پانچ عامال کو بہت پابنی کے ساتھ کرے اور محنت کے ساتھ کرے اللہ تعالیٰ پانچ کے بدلے پانچ کا انعام اطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پانچ کے بدلے پانچ کا انعام اطا فرماتے ہیں سب سے پہلا انعام کہ ذکر کی کسرت کی وجہ سے اللہ اس کو نظر بر قدم کی توفیق اطاف فرماتے ہیں نظر بر قدم کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جی انسان چلے تو اپنے قدموں پہ ہی نظر رکھے آنکھیں چھکائے یہ مطلب ہی ٹھیک ہے کسی درجہ میں کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل المؤمنین یا غضب ان ابسار ہیں ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں تو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا بھی اطمام ہے تو واقعی نگاہ پاؤں کی طرف ہی رہے ادھر در چیہروں پہ نہیں پڑھنی جائی مگر ہمارے میں شیخ نے فرمایا کہ نظر بر قدم کا معنی کچھ اور ہے اگر کوئی بتا رہبر ہو نا اور کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو تو پیچھے چلنے والا اپنے رہبر کے قدموں پہ نظر رکھتا ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے کدھر موڑا ہے اور جیسے وہ چلتے ہیں اسی طرح یہ چل رہا ہوتا ہے ہماری زندگی کے رہبر ہمارے آتر اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب ہم ان کے مقتدی ہیں پوری زندگی ہم نے ان کی اقتداء میں گلانی ہے لہٰذا زندگی کے ہر قدم پر ہر موڑ پر ہماری نظر نبیل اسلام کے مورک قدموں پر رہے اس کام کو نبیل اسلام نے کیسے کیا جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یعنی ایک ایک عمل میں سنت کی پہلی کرنا اس کو نظر بر قدم کہا جاتا ہے اس بندے کی تو نظر ہر وقت نبیل اسلام کے قدموں پر ہے یہ تو ہر بات میں ان کی پہلی کرتا ہے تو اتباع سنت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور دوسری چیز سفر در وطن ہمارا وطن دنیا جو ہے وطن اقامت ہے اور جنت ہمارا وطن اصلی ہے انسان جب بھی پردیس میں رہتا ہے اسے اپنا وطن یاد آتا ہے لوگ سعودی عرب میں لیٹی کرتے ہیں اور ان کو پاکستان یاد آتا ہے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی طرح مومن کو جنت کے ساتھ محبت ہے وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں مگر اسے جنت یاد آتی ہے تو اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے دنیا کمینی سے دل اکتا جاتا ہے اور آخرت کی طرف دل ٹھک جاتا ہے بندے کا دھیان آخرت کی طرف لگ جاتا ہے اور ایسا بندہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سفردر وطن کہ بندے کو وطن کی طرف اپنا سفر کرنا یاد رہے تو پانچ کے بدلے پانچ نعمتیں ملی پہلی نعمت کی نظر پر قدم اور دوسری تھی سفردر وطن اور ٹیسری نعمت ملی اس کا نام ہے خلوتدر انجمن کہ اللہ سے ایسی محبت اس بندے کو ہو جاتی ہے کہ یہ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے مگر خلوت کے مزے لے رہا ہوتا ہے آج کل تو خلوتدر انجمن کی قیفیت سب نوجوانوں میں آگئی ہے پچاس عورتیں بیٹھیں ہوں گی نا کوئی کسی سے بات نہیں کرے گی ہر ایک اپنے سیل فون کے ساتھ لگی ہوگی اپنی دنیا میں مسکت ہے شادیوں کی تقریب میں ایک بلو سے تو گفتگو نہیں ہوتی پہلے شور ہوتا تھا کوئی میسیج لکھ رہا ہے کوئی میسیج پڑھ رہا ہے کوئی پرانے میسیج پڑھ رہا ہے ہر ایک اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے تو جیسے یہ دنیا کی مثال ہے ایسے ہی اللہ والے لوگوں کی محفل میں ہوتے ہیں مگر ان کے دل اللہ کے ساتھ اٹھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خلوتدر انجمن کی قیفیت حاصل ہوتی ہے تو پہلی نعمت جو ملی وہ تھی نظر بر قدم دوسری تھی سفردر وطن اور تیسی سی خلوتدر انجمن اور چوتھی نعمت کو کہتے ہیں ہوش در دم ہوش در دم کا کیا مطلب کہ انسان کا سانس جب آتا جاتا ہے تو وہ غفلت کے ساتھ نہیں آتا ہر سانس کے آنے اور جانے پر اسے اپنے اللہ کی یاد آتی ہے تو ہوش ہوتا ہے غفلت نہیں ہوتی دم کہتے ہیں فارسی میں سانس کو دم نکل جانا تو ہوش در دم کا مطلب یہ کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے اسی ہمارے بددوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم غافل جو سانس غفلت میں گزر گیا تم یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا تو ہوش در دم کی کیفیت مل جاتی ہے پھر انسان اس سے آگے بڑھتا ہے تو ایک کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں یاد داشت یاد داشت کا مطلب یہ کہ اللہ کی یاد اس بندے کے دل میں اتنا جڑ پکڑ جاتی ہے کہ اب وہ اللہ کو بھولانا بھی چاہے تو بھولانی سکتا بھولانا بھی چاہو بھولانی سکو گے تو بندے کے دل میں اللہ کی یاد ایسی آ جائے کہ اسے یاد داشت کا مقام نصیب ہو جائے یہ ہمارے سلوک کا سب سے آخری مقام ہے یاد داشت کا حاصل ہو جانا اور اس کی تمنہ ہر بندے کو کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت دے دے ہم بھولنا چاہیں تو بھول ہی نہ سکیں زندگی میں اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کئی باتیں انسان چاہتا ہے کہ میں بھول جاؤں بھولتا نہیں ہے کوشش کے باوجود میں بھولتا شائر نے کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں روز یہ بات بھول جاتا ہوں تو یاد داشت کی کیفیت میں بندے کی یہ حالت ہوتی ہے وہ اللہ کو بھولانا چاہے تو نہیں بھولا سکتا ہے جب سالک پر فنافلہ کی کیفیت آتی ہے تو پھر یہی یاد داشت کی کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے امام ابانی مجدد فانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ استخری رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ ان کے فنا کی کیفیت لمبی ہو گئی فنا کی حالت میں انسان کے روح کے تو مزے ہوتے ہیں مگر اس کو نیند نہیں آتی ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے تو جسم تھک جاتا ہے جسم کو آرام چاہیے تو ان کے جسم کو آرام نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نیند آ جائے اور میں سو جاؤں مگر نیند آتی نہیں تھی پھر ایک دن انہوں نے سوچا اچھا میں کسی شغل میں لگ جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری کیفیت ایسی ہو جائے کہ میرے اوپر نیند آ رہی آ جائے چنانچہ وہ خرگوش کے شکار پر نکل پڑے پورا دن لوگ شکار میں لگے رہے اور یہ بھی ان کے ساتھ رہے مگر وہ جو توجہ اللہ کی کیفیت تھی اس میں کم ہی نہیں آئی جب رات کو پھر سونا چاہا تو پھر نیند نہیں آئی فرماتے ہیں جب وہ بہت تھک گئے اور نیند نہ آئی جسم ٹوٹ رہا تھا اس وقت انہوں نے دعا کی یا اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحے کے لیے تو اس سے غافل کر دے بلانا بچاہو بھولا نہیں سکو یہ یاداش کی کیفیت وہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی یاد ایسے جڑ پکڑ لیتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول ہی نہیں سکتا کوشش بھی کرے بھلانے کی تو بھلا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی یاد کی وہ قیفیت عطا فرما دے جسے یاد داشت کہا جاتا ہے جہاں انسان بے اختیار اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے کسی نے مجنوں سے پوچھا تھا کہ تجھے لیلہ کی یاد دلانی پڑتی ہے اس نے کہا دنیا میں میرے پاس اس کے سوا تو کوئی اور قام ہی نہیں ہے میں دنیا میں رہ کے لیلہ کو یاد نہیں کروں گا تو کس کو یاد کروں گا اگر ایک نفتانی خواہشات رکھنے والا بندہ اپنے محبوب کو ایسے یاد کرتا ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے وہ دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کس کو یاد کریں گے رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا تھا کہ کیا تمہیں ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے اس نے کہا کہ دیکھو اللہ مجھے روز رزق پہنچاتا ہے کھانا پہنچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے یاد رکھتا ہے یا اللہ تیری عربوں خربوں مخلوق ہے اور تو عربوں خربوں مخلوق میں سے مجھ بڑیا کو نہیں بھولا میرا تو دنیا میں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں اللہ میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی تو بندے کی ایسی کیفیت ہو کہ اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بست آدم آخر ورد زمان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ بہت سارے مرد ادرات اور بہت ساری خواتین بیعت ہونے کے نیت سے بھی آئے ہوئے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اس وقت ہم سلسلے میں بیعت ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں جیسے نیتوں کی ویسے مراد مل جائے گی یہ کلمات جو عاجز پڑھائے گا آئستہ فیجے پچھے پڑھتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِالْلِسَانِ وَتَصْدِيكٌ بِالْقَلْمُ اَشْهَدُ اللَّا الْلَاهَ اِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں پانچ معمولات کرنے پڑھیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پانچ نعمتیں عطا فرمائیں گے پہلا عمل سو مرتبہ استخفار صبح شام پڑھنا دوسرا عمل سو مرتبہ دروشریف صبح شام پڑھنا تیسرا عمل ایک پارہ قرآن مجید کی دلاوت روزانہ کرنا کبھی مشکل ہو مسروفیت ہو تو آدھا پارہ پڑھنے مگر پڑھیں ضرور چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت کے لئے اللہ کو یاد اٹھنا اور پانچوہ عمل پندرہ بین منٹ صبح پندرہ بیس منٹ شام مراقبہ کرنا جیسے ہم سیل فون کی بیٹری کو ریچہ آج کرتے ہیں نا ایسے ہی دل کی کیفیات کو ریچہ آج کرنے کے لئے مراقبہ ہے صبح شام مراقبہ کیجئے پھر دیکھئے ایمانی کیفیت مضبوض رہے گی اور آپ کو اپنے اندر اللہ کی محبت کا مزا آئے ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ مراقبہ کریں گے سم ادرات آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں لوں گئے سم ادرات آنکھوں کو بند کریں گے سم ادرات آنکھوں کو بند کریں گے سم ادرات آنکھوں کو بند کریں گے حباؤ یہ سوالا دل بدل دے میرا حفلت میں دوبا دل بدل دے خدا یا فزر فرما دل بدل دے خدا یا فزر فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاتو گناہ گاری میں کب تک عمر کاتو بدل دے میرا حفلت میں دل بدل دے بدل دے میرا حفلت میں دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں میرا حفلت میں دل بدل دے مزا آجائے مولا دل بدل دے مزا آجائے مولا دل بدل دے کروں قربان اپنی سارے خوشیاں کروں قربان اپنی سارے خوشیاں مزا آجائے مولا دل بدل دے تو اپنا غم اتا کر دل بدل دے تو اپنا غم اتا کر دل بدل دے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سیوا سے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سیوا سے جیوں میں تیرا خاتر دل بدل دے جیوں میں تیری خاتر دل بدل دے تیرا ہو جاؤ اتنی عارض ہے تیرا ہو جاؤ اتنی عارض ہے بس اتنی ہے تمنہ دل بدل دے بس اتنی ہے تمنہ دل بدل دے جو دیدار تیرا روز مہش ہے جو دیدار تیرا ہو جاؤ اتنی ہے تو دیکھیں موسکرا کر دل بدل دے تو دیکھیں موسکرا کر دل بدل دے میرے اللہ تو دیکھیں موسکرا کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں موسکرا کر دل بدل دے جو زندہ بھی موسکرا کر دل بدل دے قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے اللہ موسکرا کر دل میری فریاد سن لے میرے اللہ میری فریاد سن لے میرے مولا موسکرا کر دل بدل دے 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 پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے ہوا اور حص والا دل بدل دے ہوا اور حص والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے ہوا اور حص والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے موسیقی 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 دعا کر لیجئے سبحانہ ربی اللہ علی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا باعد ادھا دیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب اللہ ہم آپ کی عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کجھاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ خلوتوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ جلوتوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما پیارے اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما اللہ اگر اتنا مجمع دنیا کے کسی سخی کے پاس شلا جاتا اللہ وہ بھی ان کی تمنا پوری کرنے سے انکار نہ کرتا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ ایک تمنا لیے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اللہ کرم والے معاملے فرما اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما ہمیشہ اپنی سر پرستی والا معاملہ فرما اے اللہ ہم اس گناہوں والی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں مولا اب تیرے دھر پر آئے بیٹھے ہیں پیارے اللہ آپ فضل فرما دیجئے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرما دیجئے اللہ گھروں میں دیکھا ہے ماں باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں لیکن جو سب سے کمزور ہوتا ہے ماں باپ سب سے زیادہ اسی کا خیال دھیان رکھتے ہیں کہتے ہیں کمزور ہے اللہ آپ کے بندوں اور بو کھربوں لیکن ان بندوں میں ہم سب سے کمزور ہیں پیارے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ کرم والا معاملہ فرما دیجئے اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ آپ سے آپ کی محبت کے طلب گا رہے ہیں پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما پیارے اللہ آپ جب محبت دینے پر آتے ہیں شراب خانے میں نشے میں مست بش اور حافی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں اللہ جب آپ اپنی محبت کسی کے دل میں ڈالنے پر آتے ہیں اے اللہ آپ عمر بن خطاب جو آپ کے محبوب کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے اللہ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت عطا فرما اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا پوری انسانیت کے خلوب آپ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں آپ جس کا دل جس طرف چاہے پھیر دیتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ ہم آپ کے دلوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں آجائیے پیارے اللہ سما جائیے اللہ ہمارے دلوں میں چھا جائیے اللہ کرم والے معاملیں فرما اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے رحمت والے بندوں میں شامل فرما اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما زاہدین بندوں میں شامل فرما اللہ اتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگ رہے ہیں اللہ اطا فرما دیجئے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے اللہ فضل و کرم فرما اللہ رات کے اس وقت میں دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے آپ کے چند فقیر بندے اللہ آپ کے در کے سامنے اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ مرادوں کو پورا فرما دیجئے پیارے اللہ مرادوں کو پورا فرما دیجئے کرم والے فیصلے فرما نہ ہم والے فیصلے فرما اللہ ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں اللہ ہمیں اپنی نیکیوں پر کوئی بروسہ نہیں فقط آپ کے فضل پر بروسہ ہے اللہ دنیا میں جتنے نیک لوگ بنے اللہ سب پر آپ کا فضل ہوا کوئی خود سے نیک نہ بنا سب کو آپ نے نیک بنایا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے اللہ اپنے محبین بندوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اللہ ان کے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ آنزے کوسر کا جام نصیب فرما اے اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اللہ جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرما اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ کھڑے ہوں گے آپ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ ہم اس قابل نہیں نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں لیکن اللہ یہ دعا مانتے ہیں جب قیامت کے دن آئے آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں ایک آواز آجائے یا ایت ہن نفس المتمعین ارجعی لاربک راضیتا ملوزیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی پیارے اللہ کرم والے معاملے فرما اللہ ہم جانتے ہیں اگر آپ نے ہمیں جہنم میں بیج دیا آپ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کی شام میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن اللہ ہماری زندگیاں برباد ہو جائیں گی اللہ اگر آپ نے ہمیں جنت بیج دیا تو بھی آپ کی شام میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن اللہ ہماری زندگی سمر جائے گی اللہ ہمیں اپنی جنت اتا فرما دیجئے مالک کرم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگنے کے لئے آئے ہیں اللہ دور قریب سے آئے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کتنی مشکلات سے آئے کئی جگہوں پر تو راستے بھی بنتے لیکن اللہ پھر بھی مشقت سے آئے کہ وہاں جائیں گے آپ کے ایک محبوب بندے کے قدموں میں بھیٹھیں گے اللہ آپ کی محبت تقسیم ہوگی اللہ سب جانتے ہیں یہاں کوئی پیسے تقسیم نہیں ہو رہے کوئی دنیا تقسیم نہیں ہو رہی فقط آپ کی محبت میں یہ دیوانیں آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیجئے اللہ اپنی محبت میں دیوانہ بنا دیجئے مستانہ بنا دیجئے پیارے اللہ کرم والے معاملے فرما دیجئے اللہ ہم سب کو اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما برا چہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوتی ان خانقہوں کی حفاظت فرما مداری سے عربیہ کی حفاظت فرما اللہ علماء حق کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان